جناب صدر محفل دوستوں اور عزیزوں خواتین و حضرات ڈاک کی شاعری کے بارے میں میں نے بہت مدد سے کچھ نہیں سوچا لیکن ڈاک کو میں ہمیشہ دلچسپی سے پڑھتا رہا ہوں بہت پہلے ایک تحریر چھوٹی سی میں نے لکھی تھی اور کچھ حصے اس کے آپ کی حضرت پیش کروں گا کچھ باتیں زبانی مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی شاعری یا عزیز کو جب پڑھتا ہوں تو اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں اسے کیوں پڑھ رہا ہوں ڈاک کی شاعری میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرتی لیکن یہ کہ ایک مسئلہ ایسا ہے عدب کا جو کہنا چاہیے کہ دائمی مسئلے کے حصے تو اس نے اخذیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شعر و عدب کو بطور کرافٹ کے دیکھیں یا بطور آرٹ کے دیکھیں کچھ دنوں پہلے میں نے ورگینیا ولف کی ایک تقریر انہی کے زبان میں سنی جو یوٹیوب پر محفوظ ہے آپ لوگ بھی چاہیں تو سن سکتے ہیں جس میں اس نے بحث کی تھی اس سے کہ عدب آرٹ ہے کرافٹ ہے یا آرٹ ہے ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے نکتے چھپے ہوئے اس مسئلے پر کہ ہم کسی بھی شاعری عدی پر جا جا لیتے وقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتے میں چیزوں کو دنیا کو معاشرے کو تاریخ کو شعر و عدب کو علوم کو خانے بنا کر دیکھنے کا قائل نہیں ہوں اس کے حق میں بھی نہیں میں زندگی کو ایک وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہوں کائنات کو ایک وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں عدب اور سائنس کو بھی ایک وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ عدب کو سمجھنے کے یہ مختلف طریقے ہیں ایک ہی طریقے کی مختلف شکلیں ضرور ہیں بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں اس پر تفصیل سے بحث بھی کی ہے ایک نوولسٹ گزرے ہیں انگریزی کے سی پی سنو صاحب بڑے نوولسٹ نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑی بحث طلب کتاب لکھی تھی The Two Cultures کے نام سے جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا سائنس کلچر عدب کے کلچر سے الگ ہے اور اس دمائنے میں یہ بحث اس حد تک طول کھنشتی گئی کہ اس میں بی سی صدی کے تمام بڑے لکھنے والے کم ہوگیش شامل ہو گئے ویڈگین سٹائن برٹن رسل شیلک وارناک لوجیکل پوزیٹیویس جو کہلاتے ہیں جو لوگ یہ سب کے سب اس بحث میں شامل ہوئے اور ایف آر لیویس نے ایک بہت دلچسپ کتاب لکھی جس کا نام تھا سی پی سنو The Two Cultures A Second Look اور سی پی سنو کو بہت مزاق اڑایا انہوں نے یہ کہا کہ صاحب دو کلچر کہاں ہیں انسان ایک ہے دنیا ایک ہے تو سائنس اور آرٹس بھی ایک ہی کلچر کے کی دو مختلف سمتیں ہیں ہمارے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ فیزکس اور میٹا فیزکس کے درمیان پل بنا لیے گئے ہیں وہ چیز جو مادی ہے پوری طرح غیر مادی نہیں ہوتی وہ چیز جو غیر مادی ہے پوری طرح مادی نہیں ہوتی ایک بار میرے ایک دوست نے دی اسلامیات کے بڑے زبردست تعلیم تھی انتقال ہو گیا پاکستان میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ صاحب قرآن میں یقین رکھنے والے تو ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو سب سے پہلے تسلیم کریں گے یعنی ہر مادے میں کچھ نہ کچھ روح بھی شامل ہوتی ہے اور ہر روح میں کچھ نہ کچھ ایک مادی ایک انصر بھی شامل ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کی آرٹ اور کرافٹ کے درمیان بھی اسی طریقے سے بہت سے رشتے ہیں کوئی چیز نہ تو صرف آرٹ ہوتی ہے نہ صرف کرافٹ ہوتی ہے داق کی شائری کی سلسلے میں بھی غور کرتے وقت مجھے یہ خیال آتا ہے کہ گرچہ وہ مشہور ہیں کرافٹمنٹ کے طور پر زبان کے شائر کے طور پر ان کی شائری کوئی بڑے فلسفیانہ مسائل ہمارے لئے نہیں پیدا کرتی زندگی کے حقیقتوں سے چاہے پردہ نہ اٹھاتی ہو لیکن یہ کہ بہرحال بات تو وہ زبان کے ذریعے کرتے ہیں الفاظ میں کرتے ہیں الفاظ کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے رشتے انجنت ہیں اس وجہ سے ہم اسے صرف آرٹ اور صرف کرافٹ کے حضور میں رکھ کر نہ دیکھیں تو بہتر ہے دوسری بات جو اب ابول کلام صاحب نے جب مجھے دعوت دی یہاں اپنے معروضات پیش کرنے کی تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ کوئی بھی عدبی روایت وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی صرف بڑے شاعروں کے بھروسے آگے نہیں بڑھتی اس لیے کہ بڑا شاعر تو صدی میں ایک آت پیدا ہوتا ہے میر بڑے ہیں غالب بڑے ہیں انیس بڑے ہیں اقبال بڑے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اپنے اپنے طور پر یہ کوتنہ کہنے تھے کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور اس میں ان لوگوں نے کچھ جو گیپس چھوڑے تھے ان کو بات کا آنے والا بڑا شاعر سمجھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے ڈھون لیتا ہے اور ان گیپس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے غالب کے چھوڑے گیپس اقبال نے پر کیے اقبال کے بعد ظاہر ہے کہ جو شعرہ ہمارے یہاں پیدا وہ فیض ہیں راشد ہیں میراج ہیں اخترالیمان ہیں مجید امجد ہیں منیر نیازی ان لوگوں نے بہرحال ان گیپس کی طرف توجہ کی تو یہ ایک الک سلسلہ ہوتا ہے لیکن عدب کی کوئی بھی روایت صرف آلہ ترین شاعری کے ذریعے آگے نہیں بڑھتی دوئم درجے کے یا عوصد درجے کے عدیب اگر نہ پیدا ہوں تو روایت ہمیشہ دم تو ہو گیتی اس لیے ضروری ہے کہ عوصد درجے کے متوسط قسم کے دوئم درجے کے جن کو شاعروں کہتے ہیں ان کا بھی ایک سلسلہ بڑھنا چاہیے اور اس حساب سے جہاں ہم داق کی شاعری کا متعلقہ کرتے ہیں تو داق کی شاعری ہمیں بہت منفرد دکھر گئی تھی داق نے شاگردوں کے جتنا بڑا حلقہ بیدا کیا جس طرح اس شعر کو اب تو اردو والوں کی طبیعت میں چونکہ مبالغہ بہت ہوتا ہے باتچیت میں تعریف میں توصیف میں تنقید میں سم میں مبالغہ بہت ہوتا ہے ہم نے ابھی بھی دیکھا ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں تو یہ سلسلہ اس وجہ سے داق کے سلسلے میں بھی لوگوں کو مطلب یہ ظاہر ہے کہ ان کے کارناموں کے سلسلے میں بھی بہرحال ہم بہت ہی ایک غلو ہمیں ذرائع رکھتے ہیں اپنی لیکن واقعہ یہ ہے کہ داق نے جس طریقے سے اردو شاعری کو عام کرنے کے کوشش کی اور سوچی کہ یہ سب دیلی صرف شاعری کو کے فروغ کے سلسلے میں یعنی کام نہیں آئی بلکہ واقعہ ہے کہ اردو کلچر کو فروغ دینے میں اس کا جو رول رہا وہ بہت غیر معمولی ہے اس زمانے میں جب میڈیا نہیں تھا ہمارے ہاں ٹیلی ویشن اور اخبار اخبار تو بڑی بدنصیب چیز ہے قومیوں نے تو کہا تھا کہ ابنی صدی کا بدنصیب انسان اسی حیثیت سے جانا جائے گا کہ وہ اخبار بہت پہتا تھا جس نے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کی تو بہرحال لیکن داق نے اس زمانے میں جب نہ ماس میڈیا تھا اس وقت اردو شائری کو جس طریقے سے عام کیا اور پورے ہندوستہ میں دھوم ہماری زبان کی ہے انہوں نے کہا جس کو اب اردو والے ہمیشہ کہتے ہیں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے داخت کا مصرہ تو وہی تھا ہندوستہ میں دھوم ہمارے ہماری زبان کی دھوم اب بھی ساری دنیا میں اس طریقے سے نہیں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں دنیا کے بڑے عدب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں ابھی بہت سے میار اور حاصل کرنی ہوں لیکن ہر عدب کی اپنی ایک روایت بھی ہوتی ہے اس محدود دائرے میں رہ کر کے بھی ہم اپنا محاصبہ کرنا چاہیے اس لحاظ سے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم داغ کو کشائری آج بھی ہمارے لیے ایک چیلنج کا حیثیت یہ چیلنج کے حیثیت رکھتی یہ بھی آپ دیکھیں کہ داغ نے جو شاگر پردہ کی ہے سائل دہلوی بے خود دہلوی نون آروی اور اس کے علاوہ زار دہلوی جتنے شاہر جوش ملسیانی ان میں سے کئیوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اپنے لڑکپن میں نون صاحب کو اور جوش ملسیانی کو ان کو میں نے دیکھا اور ان لوگوں نے اردو شائری کا پیغام ہندوستان کے نہایت کوردہ علاقوں میں پنجاب میں اگر آپ کو بھی جا کر کے دیکھیں تو ایسے علاقوں میں جہاں آپ شیر و عدب تو کیا اردو کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے وہاں آپ کو اس سلسلے کے شاگردوں کی پوری فوج دکھائی دے جائے تو یہ ایک سوچیے کیسے نون صاحب کو میں نے الہباد کے دوانے قیام میری تعلیم وہیں ہوئی الہباد جنسٹی میں میں نے ان کو شیر پڑھتے ہوئے شیر کہتے ہوئے بھی دیکھا حسن منزل ایک محلہ ہے وہاں کا وہاں نون صاحب رئیس آدمی تھے وہاں بھی ان کا ایک مکان تھا الہباد میں نارے کے علاوہ اور اس پر ایک بانس کی چار پائی بچھی رہتی تھی شام کوئی بید میں وہاں جایا کرتا تھا وہاں پر میرے بہت سے احباب رہتے تھے یہ رومانی گنیا جاسد دنیا کے دفتر تھا وہاں سب میرے دوست تھے تو نون صاحب لیٹے حقہ پیتے رہتے تھے کہ یہ شخص یعنی جتنی دیر کسی کاریگر کو اپنا ہنر دکھانے میں لگتے ہو اس سے جلدی وہ شعر کہہ لیتے تھے تو گویا کہ شاعری کی یہ قسم وہ بھی ہے بیٹھے ہیں وہ کس کس جانب آگے پیچھے دائیں بائیں روز وہ صورت دکھا جاتے ہیں چوتھے پانچویں آ کے وہ نظریں ملا جاتے ہیں چوتھے پانچویں اب نون صاحب اس طرح کے شعر پڑھتے تھے بلاتے ہیں محفل میں اپنی وہ اکثر بٹھا کر اٹھایا اٹھا کر نکالیا اب یہ دیکھیں کہ یہ سب ایک روایت یہ بھی ہے اور یہ کسی بھی عدوی روایت کو عوام الناس میں عام لوگوں میں پہنچانے کا ایک عجیب و غریب ذریعہ بن جاتی ہے ظاہر ہے کہ شعر و عدب اردو کے ساتھ تو یہ بھی یہ اختصاص اردو کر رہا ہے دنیا کی اس لحاظ سے گنتی کی زبانیں ہوں گی جنہوں نے اتنا بڑا کلچر پیدا کیا اردو نے پیدا کیا ہے عوام سے لے کے خواز تک فقیروں سے لے کر بادشاہوں تک گلیوں سے لے کر محلوں تک آپ یہ دیکھیں کہ ایک عجیب و غریب کلچر یعنی اردو نے پیدا کیا ہے تو یہ ایک بہرحال ایک بہت ہی غیر معاملی غیر معاملی یہ ایک پورا سلسلہ داک کی شاعری کر رہا ہے بہرحال کچھ باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ ممکن ہے ان میں آپ کو کچھ ایسے نکال دکھائی نہیں اس سے اندازہ ہو کہ داکھ کی شاعری ہمارے لئے آج بھی دلچسپی کیوں رکھتی فراق صاحب نے میرے استاد تھے میں نے مجھے بہت اچھے اسادزہ ملے سکول کے دنوں سے لے کر یونسٹی کے دنوں تک اور الہباد میں جو اسادزہ مجھے ملے تھے انگریزی کے ان میں پروفیسر ستیش چندردیو پروفیسر پیز اسطور پروفیسر فراق میں میرے گردن ہمیشہ اپنے اسادزہ کے احسان سے واقعی جھکی رہتی اور میں نہیں سمجھتا کہ میں زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا تو میں نے ان کی نظر سے جو روشنی پائی وہ بہت غیر معمولی فراق صاحب کی نصر اور ان کی نظر دونوں میرے بھی بہت غیر معمولی ہمیں رکھتے ہیں اس لیے کہ میں نے انہیں بہت توجہ سے پڑھا میں نے ان کی گفتگو بھی بہت سنی میں نے کم سے کم اپنی زندگی کی چار پان سو شامیں ان کے ساتھ گزاری ہوں گی شام کو بیٹھتے تھے ان کی باتیں سنا کرتے تھے میں نے ویسی خوبصورت آواز گفتگو کا ویسا انداز گفتگو میں ایسی بصیرت اتنا پھیلاؤ کسی اور میں نہیں دیکھا ڈاکٹر سیمول جانسن کے بارے میں میں نے پڑھا ضرور ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑا کنورسریشنلس تھا اور سوچی کس پائے کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے پبس میں لیکن کہ فراغ صاحب کی گفتگو تو میں نے خود سنی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے اچھا گفتگو کرنے والا کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ان کی تحریروں میں بھی جو گفتگو کا انداز کبھی کبھی آتا ہے بہت دلچسپ لگتا ہے تو یہ جو کتابیں ہیں ان کی اردو کی خیئے عشقیہ شاعری اردو غزلگوئی اندازے ہاشیے انگریزی میں بھی ان کے کچھ کتابیں ہیں لیکن افسوس کیا ہے کہ اردو والے ان باتوں سے دلچسپی کم رکھتے مثلا ان کے مضامین کے دو مجموع ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اردو والے کبھی کبھی کتابیں پڑھ لیا کریں ایک کا نام ہے ریڈنگس انڈ ریفلیکشنز اور ایک کتاب کا نام ہے دمسٹیک آف ہندی تو ایک کتاب میں فراغ صاحب نے ذکر کیا ہے ایک موقع پر اردو غزل کی روایت کا جازہ لیتے ہوئے اپنے مخصوص مبالغہ ہمیں زنداز میں دائرک ان کی طبیعت میں معلومہ بہت تھا کہا تھا میں نے داق کے بہت سے شیروں کی داد یہ فراغ صاحب کے الفاظ ہے میں نے داق کے بہت سے شیروں کی داد شدید نہ آسودگی بلکہ برہمی کے ساتھ تقریباً دانت پیستے ہوئے دی اس طرح کہ مجھے داق کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی غصہ آ جاتا تھا اس کا ایک اختباس ہے فراغ صاحبی کے الفاظ ہیں داغ اور امیر کا جو رنگ تھا اس میں باوجود سوکیت اور تصنعوں کے ایک امنگ اور زندہ دلی اور الویلہ پن ہے ظاہر ہے کہ داغ اور امیر کے نقال ان باتمانوں کی شائری کا پورا چربہ تو کیا اتارتے لیکن چونکہ یہ شائری اتنی نازک و لطیف اور احتیاط طلب نہ تھی اور یہاں فسلنے میں بھی وہ قیفیت تھی جب فسلنے والا اور دیکھنے والا دونوں قیقے لگاتے ہیں آپ کو یاد آیا ہوگی کہ نظیر غور آبادی کا ایک قیامت کا مصرہ ہے میرے پسندہ شائروں میں نظیر غور آبادی بھی شامل ہیں نظیر نے ایک مصرہ کہا تھا آقا جو ڈگمگ آئے تو نوکر فسل پڑا ہے اب اس کی معنویت پر آپ غور کیجئے اور آج کے دور میں جس قسم کا کلچر پیدا ہو رہا ہے تو نظیر کی بصیرت کا کو اندازہ ہوگا پھر کہتے ہیں فراغ صاحب ہسنے میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں جتنی رونے میں چنانچہ امیر اور داق اور ان کے معاصرین جب گلتے ہیں تو بھی زلیل نہیں معلوم ہوتے صرف مذکہ خیز معلوم ہوتے ہیں اور ان کی یہ مذکہ خیز شائری اتنی گری اور گھنونی نہیں معلوم ہوتی جتنی ماتم اور رقت والی شائری کی ہچکیاں اور سینہ کوہیاں مولانا حالی نے یہ بھی الفاظ فراغ صاحب کے ہیں مولانا حالی میں غزل کے خلاف جو آواز بلند کی تھی اور ڈاکٹر نظیر احمد اور دیگر مسلحانِ عدب و قوم نے جو غزل سے ادھار نفرت کیا تھا اس میں یہ بزرگ ممکن ہے اپنی حص سے آگے بڑھ گئے ہوں لیکن اس کی وجہ پر ذرا غور کم کیا جاتا ہے بات یہ تھی کہ ان بزرگوں نے اردو غزل پر اعتراض نہیں کیا ہے بڑی نازوک بات کہی فراغ صاحب نے بلکہ اپنے وقت کی رائج اور مقبول عام غزلگوئی سے ادھار برہمی کیا ہے اور ایسا کرنا ضروری تھا امیر و داق کی اریانی اور شوخی میں زندہ دلی ضرور تھی مگر یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ساری غزلگوئی آنچل اور محرم کے لیے وقت ہو جائے یہ اقتباس ختم ہوا یہ ایک رسالہ فراغ صاحب کا ہے اس کا اقتباس ہے اور یہ رسالہ کتابی شکریہ میں تو بہت بات میں چھپا یہ نشور اس میں نقوش میں چھپا تھا اور یہ جالی تھا یعنی لکھنے والے نے اپنے نام کا اعلان نہیں کیا تھا ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحضیر میں کہیں نہیں کہیں سے جو سواب بھی شامل تھا اردو غزلگوئی جس کے جواب میں فراسہ میں لکھی ظاہر ہے کہ فارسی غزل کی محتم بشان روایت کے ساتھ ساتھ اردو غزل کی عظمت کے حوالوں پر چاہے جتنی تمیل اور تفصیلی گفتگو کی جائے داق کے ذکر سے یہ گفتگو خالی نہیں ہوگی انہیں میر غالب اقبال کے ساتھ جگہ بے شک نہیں ملتی لیکن داق کے اپنے کمال شیر میں کوئی بات تو ایسی ہے کہ ان کا اعتراف اقبال تک کرتے ہیں اور سنف غزل کی اقتدار کا کوئی قصہ داق کی شمولیت کے بغیر پورا نہیں ہوتا داق کی شاعری نے عالی تخلیقی سطح پر نہ تو کسی بڑے مسئلے کے نشان دہی کی نہ کوئی بڑا سوال اٹھایا مگر اپنی اس بیمائیگی کے باوجود داق کی شاعری نے اردو کی شیری روایت کے ارتقاء میں اور اردو غزل کی مقبولت کے دائرے کو وسط دینے میں جو رور ادا کیا ہے وہ میر غالب اقبال کسی کی شاعری کے بس میں نہیں تھا میر غالب اقبال کی شاعری کے تقاضے صرف زبان و بیان کی کاریگری سے بنہی ہوئے نہیں ہیں اور اپنے پڑھنے والے پڑھنے یا سننے والے کے احساسات سے ایک گہرہ اور پربیج رشتہ قائم کرتے ہیں اقبال نے داق کے انتقال پر جو نظم گئی تھی اور کیا اچھی نظم گئی تھی آپ نے بیشتر کوئن کے اس کے نظم کے اشاریات ہوں دے اس کے ان شیروں پر ذرا اور کیجئے مرسی اداق انیس سو پانچ اور دکھ لائیں گے مذنوں کی ہمیں باری کیا اپنے فکر نکتہ آرہ کی فلک پہمائیاں تلخی دورا کے نقشے اور کھینچے جائیں گے یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھ لائیں گے اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبلے شیراز بھی سیکڑوں ساہر بھی ہوں گے صاحبِ اعجاز بھی اٹھیں گے آزر ہزاروں شیر کے بدخانے سے میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے لکھی جائیں گی کتابِ دل کی تفسیریں بہت ہوں گی اے خوابِ جوانی تیری تعبیریں بہت ہو بہو کھینچے گے لیکن عشق کی تصویر کون اٹھ گیا ناوک فگل مارے گا دل پر تیر کون ان شیروں میں داخ کی قدر و قیمت کے بیان کا ایک سبب یہ واقعہ بھی ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدائی دور میں داخ سے کچھ اصلاح بھی لی تھی اور ان کا کچھ اثر بھی بانگے درہ کی شروع کی غزل میں غزلیں آتے ذہن میں ہوں گی نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی بھری بز میں راز کی بات کہ دی خطہ اس میں بندے کی سرکار کیا تھی لیکن دیکھیں اسی غزل میں ایک ایسا اچھا شیر اقبال کہے گئے ہیں جو لگتا ہے کہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد مگر یہ بتا ترضی انکار کیا تھی ان شیروں میں داخ کی قدر و قیمت کے بیان کا ایک سبب یہ واقعہ بھی ہے کہ اقبال نے اپنی شائری کی پہلے دور میں داخ سے کچھ اصلاحہ بھی لی تھی اور ان کا کچھ حصر بھی باندے درہ کے شروع کے غزلوں میں دکھائی دیتا ہے وہ زمانہ داخ کی ہندوستان ہندوستان گیر مقبولیت کا زمانہ تھا مشائرے اور شیری نشستیں ان کی روحانی واردار یا تخلیقی کمالات سے تعریف کے بجائے خوش وقتی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی اور سامیم کی توقعات کا دائرہ بلوم محدود ہوتا تھا اردو کے عام مشائرے کا چلن اب بھی یہی ہے یعنی مشائرہ آج بھی پرفارمنس زیادہ ہے اسی لئے عامی مقبولیت اب بھی ایک کمزور فکری اساس رکھتی ہے اور شیر کا سنجیدہ ذوق رکھنے والے اس کے فریب میں کم آتے ہیں اقبال نے اس نظم کے دوسرے بند میں داق کی جدائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا اب کہاں وہ بانت پر وہ شوخیے طرز بیان آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہا تھی زبان داق پر جو عرضو ہر دل میں ہے لیلی امانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے اب سبا سے کون پوچھے گا سکوتے گل کا راز کون سمجھے گا چمن میں نالے بلبل کا راز تھی حقیقت سے نغفلت فکر کی پرواز میں آنکھ تائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں گویا کہ اقبال بھی جنہوں نے داق کی شاگردی اختیار کی داق کے محاسن کی پہچان ان کے باگپن ان کے طرز بیان کی شوخی ان کے پرشباب تجذبوں ہلکے پھل کے تجذبوں اور ان کی عشقیہ واردات کے واسطے سے کرتے ہیں اس طرح داق کی شائری بنیادی طور پر کچھی عمر کے رویوں کی شائری ان کے قدم طبیعی تجربوں کی زمین پر مضبوطی سے جمع رہتے ہیں بدن کی پکار ان کے ہاں خاصی تیز ہے نازک لطیف اور گہرے رمز یا اسرار سے بھری ہوئی آوازیں اس کی گونج میں دب جاتی ہیں داق کی شائری ایک زندہ دل مجلسی مزاج رکھنے والے انسان کی شائری تہذیب عاشقی کی جس روایت نے فارسی غزل اور اردو غزل کی ایک خاصے نمائندہ حصے کو انسان کے روحانی مسئلوں کا ترجمان بنایا اور سنف غزل کے فکری کینوس میں پھیلا اور رنگ رنگی پیدا کی اس کے عراسر داق کے ہاں اس کے نشانات داق کے ہاں بہت دھندلے ہیں لیکن اس سلسلے میں اور آگے بڑھنے سے پہلے اور داق کی شائری کے مجموعی رول کی بابت کوئی قطعی رائے قائم کرنے سے پہلے یہاں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ ضروری ہے اس مسئلے کی نشاندی ہمارے زمانے کے انتہائی بالک نظر اور ممتاز نقاط شمسر اہمان فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں کیا ہے یہ مضمون کیا تھا بلکہ انہوں نے تقریر کی تھی مضمون کی شکل میں یہ شائر فاروقی صاحب نے لکھا شیر کے فن کے بارے میں داق اور کچھ بھی ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ سنجیدہ شائر ضرور تھے اب یہ میرے لئے محل نظر ہے توہاں سا یہ ان کا ان کے الفاظ کہ وہ سنجیدہ شائر ضرور تھے اور یہ کہنا کہ وہ کھلنڈرے بچکانہ قسم کے شائر تھے درست نہیں مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں خاص کر نئے لوگ کہ کیا پڑھوں شائری سیکھنے کے لئے تو جہاں میں اردو شائروں اور شائروں کا نام لیتا ہوں ان میں سب سے پہلے داق کا نام لیتا ہوں بعض لوگ حیرت بھی کرتے ہیں کہ داق کے کلام کیوں پڑھواتے ہو اس میں بھلا کیا ہوگا تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ ہے فاروقی صاحب مزید لکھتے ہیں یعنی ایک طرح سے داق کو آپ پوئٹ سپوئٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی شائری ان کے ہاں موجود ہے وہ فارسی آمیش شائری جو غالب سے منصوب ہے صرف فارسی آمیش شائری نہیں غالب کہ ہاں فارسی آمیش شائریہ جو جادو کننے جگہیں ہیں بے دل کا اثر جس طرح قبول کیا ہے اس میں اصل چیز تو وہ ہے وہ فارسی آمیش شائری جو غالب سے منصوب ہے وہ جسمیں کی خیالات کی بڑی پیچینگی ہے محاورے کی شائری عشق کے تذبات کی شائری گہری شائری زمانے کے حالات پر انسانی تصورات پر شائری تو ایسا نہیں ہے کہ داق کوئی معمولی شائر تھے فارسی آمیش شائر کہیں کہیں داق کے زخیرہ کلام میں اس طرح کے شیر بھی مل جاتے ہیں نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ داق کوئی معمولی شائر تھے ظاہر ہے کہ ایک محدود سطح پر داق معمولی شائر نہیں تھے زبان اور محاورے پر ان کی گرفت اردو کے شائروں کی اب فاروقی صاحب کے اقتباس ختم ہو چکا اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں زبان اور محاورے پر ان کی گرفت اردو کے شائروں کے منسبت کم تر نہیں تھی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ زبان کو برکنے کا سلیقہ اور محاورے کے بردستہ استعمال کی صلاحیت ان میں غیر معمولی تھی لیکن اپنی تمام تر خزرت کلام کے باوجود اور اس واقعے کے باوجود کہ داق کی شائری شیر کے عام خائری کی طرح تربیتی آفتہ اور سنجیدہ شائری کا مزاق رکھنے والے قاری سے بھی داد وصول کر سکتی ہے لیکن داق غیر معمولی شائر نہیں تھے داق پوئٹ سٹوئٹ یقیناً تھے کہ ان کی شائری ایسے شوریدہ سروں کے لیے بھی کشش کا سامان رکھتی تھی جنہیں داق کی تجربوں تصورات اور فنی ترجیحات سے کسی طرح کی حقیقی دلچسپی نہ ہو انہوں نے فارسی آمیز زبان بے شک استعمال کی اور بہت متوازن اور متناسب طریقے سے استعمال کی لیکن انہیں غالب کے شیری مزاج سے ذرا بھی مناسبت نہیں تھی اسی طرح عشق کے تجربات کی شائری بھی داق نے بے شک بہت کی ہے خوب کی ہے مگر وہ میر صاحب کی طرح تہذیب عشق کے شائر نہیں تھے داق کی شائری میں ہمیں خیالات کی پیچھی دی زمانے کے حالات پر گہری شائری یا سندید تصوراتی شائری کا سراغ بھی یا تو نہیں ملتا یا ملتا بھی ہے تو اس کے نقوش دھنڑے بہت زندگی کی طرف اور دنیا کی طرف داق کے احساسی رویے کی نشان دہی ان شیروں سے ہوتی کچھ شیر ہے داق کے اے فلک چاہیے جی بھر کے نظارہ ہم کو جا کے آنا نہیں دنیا میں دوبارہ ہم کو یا یہ کہ دن گزارے عمر کے انسان ہستے بولتے جان بھی نکلے تو میری جان ہستے بولتے کہیں کہیں داق کے ذخیرے کلام میں ایسے شیر بھی مل جاتے ہیں جیسے کچھ شیر ہیں دیکھی اے فلک سامانے محشر ہی سے ہی اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے داق کب تک یہ پریشا نظری اپنے اندر نہیں دیکھا جاتا بہت شیر داق کب تک یہ پریشا نظری اپنے اندر نہیں دیکھا جاتا منزل عشق نہیں ہے یہ سرائے فانی رات کی رات ٹھہر جائیں ٹھہرنے والے تماشاہ دیر و حرم دیکھتے ہیں تجھے کس بہانے سے ہم دیکھتے ہیں وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی جس انسان نے اپنا جنرہ نہ دیکھا ہزار رنگ میں ہے اور پھر اور پھر نظر میں نہیں اسی کا پردہ اسی کا ظہور ہوتا ہے اے بے خدی شوق ہماری ہے یہ ہستی دنیا میں ہے اس طرح کہ دنیا میں نہیں ہے ایسے کچھ اور اشار بھی داق کہاں مل جائے ہیں اور ان کا مزہ صرف عام اردو والوں تک محدود نہیں ہے رند اور مولوی عاشق اور صوفی ایک سے دلچسپی کے ساتھ یہ شیر پڑھتے آئے ہیں لیکن ان شیروں کی اپیل میں جو وسط ہے اس سے داق کے شیری مزاج میں کسی طرح کا فرق پیدا نہیں ہوں گا ہوا اپنے مزاج کے ادباع سے داق ایک خوش مزاج تیز طبیعت رکھنے والے فقر بازی اور برمہل گفتگو میں ماہر شوخ بلکہ ہنسوڑ قسم کے انسان تھے ان کے جوہر صرف زیادہ انہیں شیروں میں کھلتے ہیں جن پر سنجیدگی کے غلاف نہ ہو اور جو کسی پیچیدہ تجربے کے حامل نہ ہو داق کی پہچان بھی دراصل ایسی ہی شیروں سے بنتی ہے داق کو خود بھی اپنی عصوص اور امتیاز کا احساس تھا چنانچہ انہوں نے کہا اللہ اللہ رے تیری شوخ بیانی اے داق اللہ اللہ رے تیری شوخ بیانی اے داق سس ایک شیر نہ دیکھا تیرے دیوان میں کبھی تیرے دیوان میں کبھی جس شاید سس شیر نہیں کہے وہ بڑی شاعری نہیں کر سکتا داق کی شخصیت کا اظہار جس طرح کے شیروں میں ہوتا ہے اور جن سے اردو غزل کی روایت میں داق کا رنگ پہچانا گیا ان کی کچھ مثالیں حسب زیل ہیں اور کیا داق کے اشار اثر کرتے ہیں گدگدی دل میں حسینوں کی مگر کرتے ہیں اے فلک چاہیے جی بھر کے نظارہ ہم کو جا کے آئنا نہیں دنیا میں دوبارہ ہم کو فرسردہ دل کبھی خلوت نانجمن میں رہے بہار ہو کے رہے ہم تو جس چمن میں رہے دن گزارے عمر کا انسان پر چکا ہوں شیئر اردو غزل کی روایت میں کھلنڈرے پن یا پلے فلنس اب تو ہمارے زمانے ہوں تو ایک پلے تھیئری آف آرٹ کے طور پر ایسٹھیٹکس کا ایک مکتب بھی پیدا ہو گیا اس نام سے پلے فلنس کی جس لہر نے چاروں طرف داد پائی اچھے بڑے یہ لہر اپنی دلکشی کے لحاظ سے طاقتور بہت تھی چنانچہ اقبال تو اس سے زیر نہ ہوئے اور بہت جل داکھ کے اثر سے نکل گئے لیکن محدود فکری اساس رکھنے والے شاعروں کا ایک جمع غفیر داکھ کے پیچھے ہو لیا داکھ کو سیکل شاگرد ملے ایک سے ایک زباندہ اور قادر و کلام لیکن ان میں سے کسی نے بھی معلوم نہیں حفظ مراتب کے خیال سے کہ اپنی ذہنی نارسائی کے باعث داکھ کے رنگ کو عبور کرنے یا ان سے آجے جانے کی جرت نہیں دراصل داکھ و زبان و عدب سے توانائی اقص کرنے والی اس تہذیب کے نمائن دے تھے جس کا مزاج عوامی تھا اور جس کے دائرے اقتدار میں بلا کسی تفریق و امتیاز کے ہر ایک کے لیے گنجائش موجود تھی اسی لیے شاعری کی وہ روایے جس نے داکھ کی اصالی و اظہار کو ترقی دی اس کی گرفت کسی خاص طرح کے قاری تک محدود نہیں عوام اور خواس سب نے جی کھول کر اس کی داد دی جیسے ہمارے زمانے جگر صاحب کے لوگ قائل تھے بل کھا کے پی گیا اس طرح کے اشار سب ہی داد دیتے تھے مولوی بھی اور ان بھی غالب بھی اس سے نہیں بچے غالب کے ہاں بہت سے ایسے اشار ملتے ہیں اور یہی بچے ہیں کہ غالب کے ہاں آپ دیکھیں گے کیونکہ داد دینے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں تو دالک ایک بھی اچھا شیر نہیں سمجھ سکتے عوام اور خواس سب نے جی کھول کر اس کی دادتی اس روایت کے تغازوں سے ایسے لوگ بھی عوضہ براہ ہو سکتے ہیں جن کے لئے شاعری ایک عام تہذیبی مشغلے کی حسکت رکھتی ہے یہ شاعری قووالوں اور مشاعر آبازوں کے لئے اور شیری زبان کا سنجیدہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے یکسان طور پر پرکشش تھی اردو شاعری کی تاریخ میں اردو دنیا کے دور دراز علاقوں تک داق کی شاعری کا جادو خوب پھیلا اور انہوں نے اردو کی قبولیت کے دائرے کو جیسی وسط دی وہ اردو کے بڑے سے بڑے شاعر کے حد اختیار سے آگے کی چیز رہا داق کی شاعری کا عامیانہ پن اور فکری ستھیت تو اس کی مثالوں سے میر غالب اقبال کسی کا کلان خالی نہیں سب کیاں اس رنگ کے شعر کچھ نہ کچھ ملی جاتے ہیں داق اردو کی شفاف ترین سطح کے شاعر تھی اور تنہا زبان و بیان اور بظاہر عام اور آسان دکھائی دینے والے شینوں کی بنیاد پر اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کی عمارت کھڑی کر سکتے تھیں ان کے طرز سخن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خود تو بڑی شاعری نہیں کی لیکن اردو میں بڑی شاعری کے لیے راستہ ضرور بنایا یہ ایک طرح کی خاموش فیض رسانی تھی جس کے وسائل کو سمجھنا اور برسنا اوسط درجے کی تخلیق اور صلاحیت رکھنے والوں کے لیے بھی مشکل نہیں تھا بڑی سے بڑی عدوی روایت اوسط درجے کی استعداد سے بہرور اصحاب کے بغیر اپنے قیام اور ارتقاء کا تصور نہیں کر سکتی دراصل اسی واقعے میں داق کی غیر معمولی جز غیر معمولی خدمات کا رمز چھپا ہوا ہے بے خود سائل آغا شائر زار دیلوی یا نون آروی اور جوش ملسیانی کی طرح اقبال کا بھی داق کے حلقے تلامزہ میں شابل ہو جانا محض اتفاقی واقعہ نہیں تھا بہت بہت شکریہ